اسلام علیکم دوستوں ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ انڈریٹ کا جو افیشل ورجن نائن ہے اسے آپ اپنے پی سی میں سٹال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس آفٹیر کو ڈانلوڈ کر لینا ہے پاور اس اس کا نام ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اور سیکنڈ پہ آپ نے یہ انڈریٹ کا جو ہے اپرینڈنگ سسٹم ہے نائنو اسے آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ڈانلوڈ کر لینا گناہ ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پاور آئی ایس ایپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے کر لینا ہے اور آپ نے جو ہے اپنے پی سی میں یوز بی کنیک کر لینا ہے میکزیمام جو یوز بی ہے ایڈ جی بی 4 جی بی یا 16 جی بی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پاور آئی ایس او آفٹیر کو اپن کر لینا ہے اور یہاں بھی لکھاؤگا اوپر دیکھئے دوستو یہاں بھی لکھائے ٹول تو ٹول پر آپ نے کلک کرنا ہو نیچے آکر آپ نے create bootable USB پر آپ نے کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد permission مانگے آپ نے ok دے دینا ہے ok دینے کے بعد آپ نے 4 سیکنڈ یہاں پہ wait کر لینا ہے کیونکہ یہ unregister ہے تو اس کے بعد continue میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جو یہاں پہ لکھائے image file آپ نے وہ بعد یہ image file دینی نہیں ہے and that کی جو operating system ہے تو یہاں ہے یہ file یہ دیکھیں دوستو یہ ہے file جو 700mb کی ہے تو میں اسے یہاں سے دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے USB connect کر لینا ہے اپنے pc کے ساتھ یہاں پہ آ جائے گا USB کو option تو میں نے 32GB USB جو ہے connect کی ہوئے تو اس کے بعد آپ نے start پہ کلک کر لینا ہے اور USB میں جتنے بھی data ہوگا وہ arrays ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کی USB جو ہے bootable وانا شروع ہو جائے گی موسیقی 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 تو یہ دیکھیں دوستو ہماری یوز بی ہے وہ بوٹی بل جو ہے سچ فلی ہو گئی ہے اب اس یوز بی میں جو ہے انڈرائیڈ کو ورجن نائن جو ہے بوٹ بوٹی بل بن چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے پی سی کو رسٹار کر کے بوٹ موڈ میں جا لینا ہے ہر ایک پی سی کا جو ہے انسٹالیشن کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے تو اس طریقے پر آپ جو ہے اسے اسٹال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنے پی سی کو جو ہے رسٹارٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں گے انڈرائیڈ کا جو ورجن نائن اسے کیسے جو ہے آپ انسٹال کر سکتے ہیں اپنے پی سی میں تو میں یہاں سے اسے رسٹارٹ کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں جو ہے اپنے پی سی کے بوٹ کے اپشن میں آ جاتا ہوں ہر ایک پی سی کا جو بوٹ کا اپشن ہے وہ الگ الگ طرح کا ہوتا ہے اس پی کا الگ طرح کا ہوتا ہے اور لپٹاب جو ہے اس کا الگ طرح کا آپ نے بوٹ اپشن جیسے آپ وینڈو انسٹال کرتے ہیں اسی طرح آپ نے بوٹ کے اپشن میں آ جاتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں دوسرہ رہا ہے رن انڈرائٹ ایک چیاسی ویڈاوٹ انسٹالیشن یعنی آپ اسے ویڈاوٹ انسٹالیشن کے بھی جو ہے اوپن رن کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ انڈرائٹ ہارڈ ایکس میں انسٹال کر لیتا ہوں یہاں پہ لکھاری ڈیٹیکس جو ہے انڈرائٹ ایک چیاسی اور اس کے بعد پارٹیشن آپ نے اسے دے دینی ہے جس پارٹیشن میں اٹھ جی پی تک کی جگہ ہو وہ اس لیک کر لینی ہے تو میں یہاں سے سلیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ڈو نارٹ ری فارمیٹ یعنی یہ فارمیٹ ڈو نارٹ ری فارمیٹ اگر آپ نے نیچے والا اپشن دبا لیا تو فارمیٹ ہونے شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے سکپ کر دینا ہے جو اپشن ہے اور سکپ کے بعد یہ ایکسپیکٹ ٹو رائٹ لکھا ہوگا اور یہ انسٹال ہونے شروع ہو جائے گا موسیقی ہے موسیقی 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 اور اس کے بعد جیسے انسٹالیشن کمپلیٹ ہوگی تو آپ نے دو اپشن دکھائی لیں گے آپ کو ایک رن اور دوسرا ریبوٹ تو آپ نے رن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کی جو انڈرائٹ ہے وہ پی سی میں انسٹال ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو ہماری انڈرائٹ جو ہے ہماری پی سی میں جو انسٹال ہو چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو سٹنگ میں جا کر جو ہے اسے دکھا دیں اگر اس میں دیکھ بہت سارے بلوٹس وائفائی دو نیٹز اور بہت سارے جو آتو روٹیٹ اپشن ہیں تو سٹنگ میں جا کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ انڈرائٹ کا واریجن نائن جو ہے میں نے اپنے پی سی میں انسٹال کر دیا ہے ایب آوٹ ٹیبلیٹ میں جاگر ایڈوانس نیچے دیکھے دوستہ سسٹم اپ ڈیٹ پہ لکھا رہا ہے یہاں بھی دیکھے انڈرائیٹ نائن یہ دیکھے دوستو یہاں بھی جو ہے میں نے انڈرائیٹ نائن کے ورژین کو سٹال کر رکھا ہے یہ انڈرائیٹ نائن کا ورژین ہے جسے آپ ہر کوئی بندہ جو ہے اپنے پی سی میں سٹال کر سکتا اور اس میں آپ پب جی بھی کھیل سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور زیما تب تک کے لیے اللہ حافظ